کہ وہ آج ایرون بیپیٹ کے والے سے اپنے سائلات کا عزار ہے بسم اللہ الرحمنہ بہت بہت شکریہ اور سب سے پہلے تو میں امار علی جان صاحب کو یہ بہت اچھی اور خوبصورت کتاب لکھنے پر مبارک بات دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تاریخ صرف لکھی نہیں ہے بلکہ وہ تاریخ بنا بھی رہے ہیں اور آج کا یہ جو اجتماع ہے یہ اس کا ثبوت ہے ڈاکٹر خالد جویج جان صاحب کو ہم بڑا اس وقت سے جانتے ہیں جب یہ ایگلز کے رہنما ہوتے تھے تو انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں آپ کو گرمایا بھی ہے لیکن ایک تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہوں گا ان کی گفتگو میں اور بڑے عدب سے کہ بیٹوں کا ذکر کیا انہوں نے اپنی بیٹی کا بھی ذکر کیا سب کا ذکر کیا لیکن امار علی جان جو آج یہاں پر بیٹھا ہے آپ کے سامنے اور جس کتاب کا ہم ذکر کر رہے ہیں میں نے اس کتاب کو پڑھا بھی ہے اور کچھ نالج بھی ہے میرا تھوڑا سا ذاتی علم بھی ہے تو یہ امار علی جان کی جو شخصیت ہے اس میں یقیناً والد صاحب کا بھی بہت کردار ہے لیکن اس میں کافی کردار اس کی والدہ کا بھی ہے اور جو والدہ کا کردار ہے وہ اچھی بات ہے کہ امار علی جان لے اپنی کتاب میں اس کا اعتراف بھی کیا ہے تو ابسار صاحب نے بھی بات کی اور ڈاک صاحب آپ نے بھی بات کی تو یقیناً یہ جو رول بائی فیر ہے ظلم و استبداد کا جو خوف ہے اس کے خلاف جو جہد ہے اس کو آپ کے اور ہمارے بیٹے بھی آگے پڑھائیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں بیٹوں سے زیادہ آگے بیٹیاں ہوئیں گی اور ان کی ماں آگے ہوئیں گی اور دو بیٹیاں اور ایک ماں تو سٹیج میں بھی بیٹھی ہے مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں جو ہے نا ان کی جو جتو جہد میں جو کردار ہے وہ بیٹوں سے بڑھ جائے گا جو باپ اور بیٹے ہیں میرے سمیت ہم پیچھے رہ جائیں گے اور بیٹیاں بہنیں ماں آگے نکلیں گی تب ہی آپ کامیاب ہوں گے میں جب ڈاکٹر امار علی جان کی کتاب پڑھ رہا تھا تو کتاب پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیا وجہ تھی بار بار میری نظروں کے سامنے ایک چہرہ گھوم رہا تھا بار بار اور پھر وہ چہرہ مختلف شکلیں افتیار کرتا تھا رول بائی فیر رول بائی فیر پھر ایک شکل میری آنکھوں کے سامنے گھومتی تھی پھر ایک اور شکل گھومتی تھی تو امار پتہ کس کی شکل سب سے پہلے میری نظروں کے سامنے گھومی جنرل ڈائر جس نے جنرلہ والا باغ میں فائرنگ کی تھی اور یہ جو جنرل ڈائر ہے اس کی بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے آپ کو پڑھنی چاہیے جنرلہ والا باغ میں فائرنگ سے پہلے اس کی پوسٹنگ بلوجستان میں تھی اور اس نے خود کتاب لکھی ہے بلوجستان میں اپنی پوسٹنگ کے بارے میں اور اس نے اس کتاب میں یہ بڑے فخر سے لکھا ہے کہ جب میں بلوجستان میں تھا تو جو بلوچ ٹرائیبز کی جو بغاوت تھی بریٹش آرمی کے خلاف تو اس کو دبانے کے لیے جنرل ڈائر نے بلوجستان میں شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دی اور شیعہ سنی کو آپس میں لڑایا اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے تو جنرل ڈائر جو ہے اس نے جلیہ والا باغ میں بھی فائرنگ کی اس نے بلوجستان میں بھی ظلموں ستم کیا پھر نائٹین فورٹی سیون قائد عظم محمد علی جناح کی قیادت میں انہوں نے پاکستان حاصل کر لیا لیکن کتاب پڑھتے ہوئے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جنرل ڈائر جو ہے وہ نائٹین فورٹی سیون کے بعد بھی پاکستان پر مسلط رہا اور اس کتاب میں ایک چیکٹر ہے وی دا سیڈیشیس پیپل ہم میں اس کو یہ نہیں کہوں گا ہم غدار لوگ کیونکہ ڈاک صاحب خالد جوید جان صاحب نے اپنی نظم پڑی ہے میں باغی ہوں میں یہی کہوں گا ہم باغی لوگ لیکن وی دا سیڈیشیس پیپل میں جو چیکٹر ہے اس کتاب میں اس چیکٹر کو پڑھتے ہوئے وہ جو جنرل ڈائر ہے اس نے اچانک جنرل ایوک خان کی شکل افتیار کرنی اور پھر میں مزید آگے کتاب پڑھتا گیا تو وہ جو جنرل ڈائر ہے اس نے یایہ خان کی شکل اختیار کر لی پھر وہ جنرل زیاؤلک کی شکل اختیار کر لی اس نے اور پھر وہ جنرل پرویز مشرف کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ابھی تک وہ مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے کہیں پہ ناچ رہا ہے کہیں پہ گار ہے اور ہمیں غدار کہہ رہا ہے اور ہمیں باغی کہہ رہا ہے اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ جنرل ڈائر جو ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صرف میرے دم سے چل رہا ہے تم سب لوگ غدار ہو اور حالت یہ ہو گیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہاں ہم غدار ہیں ہاں ہم باغی ہیں تو کتاب پڑھتے ہوئے اس میں جب انہوں نے محترمہ فاطمہ جنہ کا ذکر کیا ہے کہ جب خان عبدالگفار خان صاحب جو ہیں وہ فاطمہ جنہ کی حمایت کر رہے تھے تو جنرل ایوب خان نے ایک پیمفلٹ کے ذریعے ان کو غدار قرار دے دیا ساتھ میں یہ بھی کہا انڈین ایجنٹ جنرل ایوب خان ارف جنرل ڈائر نے محترمہ فاطمہ جنہ کو انڈین ایجنٹ کا میں آپ کو ریفرنس دینا جاتا ہوں because i am a journalist جنوری 1965 time magazine کو انٹریو دیا تھا جنرل ایوب خان نے جس میں اس نے کہا کہ فاطمہ جنہ جو ہے یہ انڈین ایجنٹ ہے اور امریکن ایجنٹ ہے یہ جنوری 1965 میں تو اس لیے ظاہری بات ہے ہم اس کو مادر ملت کہتے ہیں وہ ہماری قوم کی ماں تھی تو میری قوم کی ماں کو جو انڈین ایجنٹ کہے گا جو غدار کہے گا تو میں تو اس کو جنرل ڈائر کہوں گا مجھے پتہ ہے اب آپ کو برا لگ رہے ہیں مجھے پتہ ہے آپ نے ساری تقریفیں سنی ہیں آپ میری بھی تقریف سن رہے ہیں تو سنتے رہے لیکن جو محترمہ فاطمہ جنہ کا ذکر ہے اس رول بائی فیر میں اس کے آگے اور بھی بہت سی باتیں ہیں اس میں امری علی جان جو ہے اس نے پھر سیونٹی کا جو نائنٹین سیونٹی ون کا جو سانہ ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے تو اس سانہے میں جنرل ڈائر ہے وہ جنرل نیازی بن گیا وہ جنرل یعیہ خان بن گیا تو آج جو رول بائی فیر ہے جس پر یہ کتاب لکھی گئی ہے اس رول بائی فیر کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو جدو جہد کرنی ہے اور اتحاد قائم کرنا ہے وہ کسی پاکستانی جنرل کے خلاف نہیں کرنا وہ جنرل ڈائر کی روح کے خلاف قائم کرنا ہے کیونکہ وہ روح جو ہے وہ بھٹک رہی ہے ابھی پاکستان میں وہ خلیف شکلوں میں تو وہ جو روح ہے وہ یہاں پہ قتلیان کرتی ہے وہ لوگوں پہ ظلم کرتی ہے اب دیکھیں کہ میں جب امار کی کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ دو ڈیرھ دو سال پہلے کا واقعہ یاد آیا میں سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے کوئی جنرل ڈائر اس وقت پاکستان میں جو بھی ہے وہ جنرل ڈائر مل جائے تو میں اس سے ایک سوال پوچھوں گا میں اس سے پوچھوں گا کہ ڈائر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو لڑکا ہے امار علی جان یہ لاہور میں رہتا ہے اس کا جنم پنجاب میں ہوا ہے ایک انٹلیکچول ایک ٹیچر ایک استاد پروفیسر ارمان لونی بلوچستان میں اس کو شہید کیا گیا قتل کیا گیا اس کے قتل کے خلاف اگر لاہور میں ایک امار علی جان جو ہے وہ سڑت پہ آتا ہے اور نعرے لگاتا ہے کہ ہمیں انصاف دو اور وہ کہتا ہے کہ ارمان لونی کا جو قتل ہے مردہ بات اور اس نے بھی کیا ہے اس کو سزا دی جائے تو امار علی جان پاکستان کو مضبوط کر رہا ہے یا پاکستان کو کمزور کر رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں یہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا تھا یا اپنی جنگ لڑ رہا تھا یہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا تھا اور جنہوں نے امار علی جان پر بغاوت کا مقدمہ بنایا غداری کا مقدمہ بنایا اسے گرفتار کیا میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے دشمن ہیں تو آپ کی لڑائی آپ کی لڑائی جو ہے وہ رول بائی فیر رول بائی فیر کے خلاف ہے آپ کی لڑائی جنرل ڈائر کے خلاف ہے جنرل ڈائر جو پاکستان پر مسلط ہے اور پاکستان کی جو مظلوم قومیتیں ہیں ان پر ظلم کر رہا ہے اور اگر آپ کا پنجاب سے نہور سے کوئی امار علی جان جو ہے وہ ان مظلوم قومیتوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جو کہ ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے اگر کوئٹہ میں اگر پشاور میں گلگت بلتستان میں مظفر آباد میں حیدر آباد میں سکھر میں کراچی میں کہیں پر بھی ظلم ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ ظالم پنجابی جو ہے یہ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں تو پنجاب سے اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے ان کے حق میں تو آپ کو اس کا شکریہ دا کرنا چاہیے آپ اس پہ بغاوت کا مقدمہ قائم کر دیتے ہیں شرم آنی چاہیے جنرل ڈائر صاحب آپ کو اور اگر آپ کو میری بات بری لگ رہی ہے تو لگتی رہے میں آپ سے کوئی معذرت نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میری بات بری لگے کیونکہ یہ تو کتاب ہی اس لیے لکھی گئی ہے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے تو یہ کتاب جو ہے دراصل امار علی جان کی یہ اس جنرل ڈائر کا جو تسلسل ہے اس کو ایکسپوز کرتی ہے جس نے انیس سو انیس میں جنرلہ والا باغ میں فائرنگ کی تھی تحریکِ ازادی کے حامیوں پر جو لوگ بریٹش کلونیلزم کے خلاف لڑ رہے تھے آج بھی یہ جو آپ لوگ یہاں پہ بیٹے ہیں دراصل آپ کی لڑائی جو ہے وہ اس عبادیتی سوچ کے خلاف ہے کلونیلزم کے خلاف ہے اور اس اجتماع میں میں یہ بات بہت اتمنان کے ساتھ کہہ رہا ہوں مجھے بڑا اس پہ خوشی ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ کتاب پڑھ کے مجھے ایسا لگا کہ یہ کتاب اور اس کتاب کا مصنف ہمارے لی جان پوزیٹیو سائیڈ آف پاکستان آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صرف نیگٹیو چیزیں ہیں آپ نیگٹیو چیزوں کو ہائلائٹ کرتے ہیں پوزیٹیو ریپورٹنگ نہیں ہو رہی حسد تور جو ہے وہ نیگٹیو چیزیں جو ہے وہ سامنے لے کے آتا ہے مطیعلا جان نیگٹیو چیزیں سامنے لے کے آتا ہے یہ آسمہ شرازی جو ہے یہ نیگٹیو چیزیں سامنے لے کے آتا ہے تو بھائی آج ہم سب کٹھے ہو کے ایک پوزیٹیو چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کا نام ہے امار علی جان اور اس کی کتاب ہے رول بائی فیر یہ پوزٹیف چیز ہے یہ پوزٹیف چیز اس لیے ہے کہ ایک لڑکا جو جس نے ہسٹری تاریخ کی تعلیم حاصل کی اور وہ تاریخ کا استاد ہے اس کو آپ نے پہلے ایک یونیورسٹی سے نکلوایا پھر اس کو دوسری یونیورسٹی سے نکلوایا پھر اس کو تیسری یونیورسٹی سے نکلوایا کیمریج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر کے وہ بڑا آسان تھا امار علی جان کے لئے کیمریج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر کے وہ وہی پہ کہیں پہ روس چین جپان امریکہ برطانیہ کہیں پر بھی انوکری حاصل کر کے وہی کا ہو جاتا انہیں اس نے کہا میں نے اپنے وطن میں پاکستان میں واپس جانا ہے وہاں پہ جو میرے جو مظلوم بھائی بہن میں نے ان کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے تو وہ کیمریج سے پڑھ کے پاکستان واپس آ گیا وہ کس راستے پہ چل رہا تھا یہ کس کا راستہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لئے پاکستان سے یا اپنے ملک سے باہر گئے یہ قائد اعظم کا راستہ ہے یہ علامہ اقبال کا راستہ ہے قائد اعظم بھی باہر گئے علامہ اقبال بھی باہر گئے پھر پاکستان واپس آئے پھر انہوں نے تحریک اعزادی میں حصہ لیا تو وہ میں تو سمجھتا ہوں آپ جو مرضی سمجھے اور پتہ نہیں امار علی جان جو ہے میری بات سے اتفاق کرتا یا نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی راستے پہ چل رہا ہے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناہ کا راستہ ہے جو موترمہ فاطمہ جناہ کا راستہ ہے جمہوریت کا راستہ ہے پاکستان جو ہے وہ ایک سیاسی اور جمہوری جدوجہد کی پیداوار ہے اور پاکستان کو بچانے کے لیے آپ کو ایک سیاسی اور جمہوری جدوجہد جو ہے اسی کو جاری رکھنا ہے اسی کو آگے بڑھانا ہے یہاں پر ہمارے جو سٹیچ سبالا ہوئے اکاکڑ صاحب نے بار بار وہ حبیب جالب صاحب کا ذکر کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح حبیب جالب صاحب جو ہیں وہ رہتے پنجاب میں تھے لیکن وہ جو چھوٹے سوکوں کی آواز میں آواز ملاتے تھے ان کے ساتھ وہ جیل چلے جاتے تھے انہوں نے بھی غداری کے مقدمے برداشت کیے ان کا سامنا کیا تو امار علی جہان اسی راستے پر چل رہے ہیں حبیب جالب کے راستے پر چل رہے ہیں یہ پاکستان کو بچانا چاہتا ہے یہ اس دھردی کا ایک وہ بیٹا ہے جو دھردی کے سب بیٹوں کو جن کا تعلق اس دھردی کے مختلف حصوں کے ساتھ ہے یہ ان کے حقوق کے لیے آواز کھلند کرتا ہے جب کسی پہ بلوجستان میں ظلم ہوتا ہے تو یہ لاہور میں بیٹھ کے ظلم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے خیبر پختون خواہ میں ظلم ہوتا ہے یہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے سندھ میں کسی پہ ظلم ہوتا ہے یہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ تو پاکستان کے بچانے کی جنگ لڑ رہا ہے تو آپ اس کو غدار کہتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر امار علی جان غدار ہے تو ہم سب غدار ہیں اور ہمیں اپنی اس غداری پر فخر ہے کیونکہ ہم پاکستان کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں اور مقابلہ ہمارا کس سے ہے جنرل ڈائر سے تو آخر میں اس میں جو آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ کی آنکھوں کی چمک اور آپ کے چیروں پر جو روشنی ہے وہ پوزیٹیو سائیڈ آف پاکستان ہے آپ کی اس اجتماع میں موجودگی ایک کتاب کا فنکشن ہے کتاب بھی انگریزی میں لکھی گئی ہے لیکن آپ لوگ اس کتاب پر لوگوں کو سننے کے لیے آئے ہیں اور اتنی توجہ سے انہماد سے باتیں سن رہے ہیں آپ کی آنکھوں کی چمک اور آپ کے جو چیرے پر روشنی ہے یہ پوزیٹیو سائیڈ آف پاکستان ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مسائل ہیں ہمارے یہاں پر بہت سی باتیں ہوئی ہیں لیکن یہ جو آپ کے چیروں کی چمک ہے اور ہمارے لیے جان کی کتاب ہے تو اس کا جب امتزاج بنے گا تو ہم رول آف فیر سے نجات ضرور حاصل کریں گے انشاءاللہ حاصل کریں گے اور جنرل ڈائر جو ہے اس کو یہاں سے شکست دیں گے صرف پاکستان سے نہیں جنرل ڈائر جو ہے وہ اس وقت کسی نہ کسی شکل میں انڈیا میں بھی موجود ہے بنگلہ دیش میں بھی موجود ہے وہاں یہاں بات ہو رہی ہے جی وہاں پر بڑی ترقی ہوئی ہے ترقی ہوئی ہے لیکن ایکسٹریمزم وہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی جو اقلیتے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی ظلم ہو رہا ہے جیسا پاکستان میں ہوتا ہے تو جب حبیب جالب صاحب جو ہیں وہ آمریتوں کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے تو وہ ایک بہت سے ان کے اشار مشہور ہیں لیکن ان کے جو کچھ اشار ہیں ایک ان کا جو ایک کچھ اشار ہے وہ ہم بھی اپنی جو آمریت کے خلاف تحریک ہے اس میں وہ ان کے شیر پڑھتے رہے ہیں لیکن رول بائی فیر جو ہے جبرو استبداد کا خوف قائم کر کے اپنی اقتدار کو قائم رکھنے کی جو روش ہے اس کا جس طریقے سے بھاڑا پھوڑا ہے ہمارا علی جان نے اپنی کتاب میں تو اس میں جو ایک امید کی کرن ہے مجھے وہ اس کتاب میں ایک امید کی کرن جو نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ ان کو فکر امن عالم ہے فکر امن عالم صرف اپنی اپنی ذات کا اور اپنے بطن کا ان کو کنسرن نہیں ہے ان کو پورے عالم کا پوری دنیا کو کنسرن ہے یہ پوری دنیا میں جو مظلوم لوگ ہیں ان کے حقوق کے لئے آواز بلند کرنا جاتے ہیں تو حبید جالب صاحب نے کہا تھا بڑی دفعہ میں یہ بات ان کی دور آتا ہوں آج پھر دور آوں گا کہ میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں تلو ہونے والا تو غروب ہونے والا تو جلل ڈائر تو بھی غروب ہونے والا ہے تو ضرور غروب ہوگا شکریہ